چیئرمن پی ٹی آئی نے جیفری روبرٹسن کو اپنا وقیل بنایا حیران ہوں کوئی اتنا مکروح کام کیسے کر سکتا ہے یہ شخص ملعون سلمان رجدی کا وقیل رہا اس کو پناہ دی چیئرمن پی ٹی آئی پر اتا تارڑ کی تنقید کہا گولڈ سمیت اور جیفری روبرٹسن کا تانہ بانہ ملتا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی اب ملک اور ریاست کے خلاف عالمی عدالت جائیں گے اتا تارڑ نے نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ بھی بتا دی بولے نواز شریف پندر اکتوبر کو وطن واپس آ جائیں گے فارمر پرائیم منسٹر کی عالمی عدالتوں میں نمائندگی کے لیے وقالت کے لیے جیفری روبرٹسن کی خدمات پی ٹی آئی نے حاصل کر لی ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے سلمان رشدی کی وقالت کی پوری دنیا میں سلمان رشدی کا ہی وقیل ملا تھا اپنی وقالت کے لیے یہ صرف اس کا وقیل نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں آپ ریاست کی خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں اس کی قصر رہ گئی تھی کوئی اپنی سیاست کی خاطر اتنا گھنونہ اتنا مکروہ اور اتنا پلید کام بھی کر سکتا ہے میاں صاحب کی واپسی دیکھیں پندر اکتوبر کی ڈیٹ آناؤنس ہو چکی انشاءالا فقید المثال استقبال بھی ہوگا موسیقی